نمشکار دوستو آپ کا میرے چینل ڈیجٹل نولیج میں تو دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں اپنے نیکس ٹاپک جس کا نام ہے گرافک ڈیزائنگ کے بارے میں دوستو آپ میں بتاؤں گا کہ گرافک ڈیزائنگ کیا ہوتی ہے اسے پہلے آپ کو میں تھوڑا اس کی ایمیج دکھا دیتا ہوں دوستو گرافک ڈیزائنگ جیسے کہ آپ دیکھا رہے ہیں یہ ہوتی ہے دوستو گرافک ڈیزائنگ کی ایک ایمیج اب بات کرنے کے دوستو گرافک ڈیزائنگ ہوتی گیا ہے دوستو یہاں پر میں نے آپ کے لئے چھوڑا بہت لکھا ہوا ہے تو بات کرتے ہیں گرافک ڈیزائنگ گرافک ڈیزائنگ ایک کمبینیشن آف تھری ٹھنگ ٹیکسٹ کلر اینڈ سیپ اس نوانیز گرافک ڈیزائنگ ٹیک ہے تو دوستو تین چیزوں کا کمبینیشن سے جو ملکے بنا ہوتا ہے اسے گرافک ڈیزائنگ کہتے ہیں جس میں ٹیکسٹ ہوتا ہے کچھ کلرز ہوتے ہیں اور کچھ سیپ سے ملکر یہ بنی ہوتی ہے جو گرافک ڈیزائنگ کہلاتی ہے اب دوستو گرافک ڈیزائنگ میں کلر کی کیا مہت ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتا ہوں تو ایمپورٹنس اور کلر ان گرافک ڈیزائنگ دوستو کلر جو ہے ہمیشہ سے بہت ہی ایمپورٹنٹ رول پلے گرتے ہیں گرافک ڈیزائنگ کے لیے اور کلرز کی ایک الگی یونیک ایڈنٹیٹی ہوتی ہے اگر میں ہرے کلر کی بات کروں گرین کلر کی بات کروں تو گرین کلر دوستو یوز کے جاتا ہے پیس کے لیے ایسی ہی گلو کلر یوز کے جاتا ہے آپ کا ٹرسٹ کے لئے ٹھیک ہے دوستو تو ایسی کلر آر ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں لوگو بنانے کے لئے آپ کی ویب سائٹ کے لئے ایک یونیک پہچان آپ کو دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ہمارے کلرز ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تو دوستو یہ ہو گیا کلرز اور اب میں بات کر رہا ہوں آپ سے what is come under گرافک ڈیزائنگ گرافک ڈیزائنگ کیا ہوتی آپ کو پتا چل گیا لیکن گرافک ڈیزائنگ کے اندر کیا کیا چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملنگی اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ان کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں تو گرافک ڈیزائنگ کے اندر جو چیزیں آتی ہیں جن پہ ہم کام کرتے ہیں جیسے لوگو بنانا ہو گیا کسی کی ویب سائٹ آپ نے دیکھا ہوگا دوستو جیسے کہ گوگل ہے گوگل کا یونیک لوگو ہے گوگل یونیک لوگو ہے یونیک لوگو ہے تو یہ بنانا ہم آپ کو سکھائیں گے آگیا نیوالے ٹائم پہ تو لوگو ہوتے کیا ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں لوگو وچ ریپریزنگ لوگو وچ ریپریزنگ برینڈ ویلیو ٹھیک ہے جو برینڈ کی ویلیو کو بتاتا ہے وہ لوگو کلاتا ہے اور لوگو شوڈ بی یونیک ایک ایک اس کے لیبل یعنی لوگو یونیک ہونا چاہیے ادھر کمپیٹیٹر سے اور اس کے لیبل ہونا چاہیے کی ویب سائٹ سے آپ کی ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوستو اب آپ کرتے ہیں اور کیا کہ گرافک دیزنگ کے اندر آتا ہے تو نمبر سیکنڈ کا ہے وزیٹنگ کارڈ جو آپ وزیٹنگ کارڈ ہوتے ہیں جو آپ کسی ٹھیک ہے یہ آتا ہے اس کے بعد الیکٹرونک بک آگیا یعنی کہ آپ اپنی ایک ای بک لکھ سکتے ہیں گرافک ڈیزنگ کے دوارہ اس کے بعد آپ گرافک ڈیزیوم بنا سکتے ہیں کور لیٹر بنا سکتے ہیں لیٹر ڈیزنگ کر سکتے ہیں یہ سب دوستو گرافک ڈیزنگ کے اندر کی چیزیں ہیں اس کے اندر کیا چیزوں ہوتی ہیں کی چیزوں کہ ہم کام کریں گے ان چیزوں کے بارے میں سمری میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں آپ کو آسانی جب ہم practical مائیں گے یہ theoretical جلنا ہے تو اس لئے آپ کو اوپر اوپر سے overview دینی کی جا رہی ہے لیکن detail میں آپ کو بتائے جائے گا آپ آپ کا practical session میں بات کی جائے گی دوستو گرافک ڈیزائنگ ہم کرتے کنی کرنا ہے تو ہمارا number one کے canva ہے دوستو canva میں بھی ڈیزائنگ کرتا ہوں it is the best software for graphic design and second number پر دوستو on رکھا ہے pixlr editor کو پیشنگ اچھا tool ہے پیشنگ کہ آپ نئی graphic design پر آرہے ہیں سیکھنا چاہرہ ہیں یا سیکھ رہے گرافک لیزائنی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور گرافک لیزائنی کے کونکون سے ٹھیک ہے دوستو دوستو آسا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی جس میں جو بھی ایکسپلین میں نے کیا گا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کو کچھ چاندکاری چاہیے تو آپ کمنٹ میں لکھ دیجئے اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے اسی کے ساتھ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائے ہی جائے بارے